بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عامشاری عارف حمید بھٹی آج لہور سے اہم ترین اور افسوسناک خبروں کے ساتھ سیاستدانوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے ملک اس وقتانی بہران ملک میں سنگین ہو گیا ہے اور کسی بڑی تصادم کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے جبکہ سپنیم کورٹ میں اتنے بڑے کیس کی سماعت کے دوران بھی کوئی فیصلہ تا حال نہیں ہو سکا دوسری طرف اپوزیشن نے خرید و فرخت کے وہ رکارڈ قائم کر دیئے جو ماضی میں کبھی نظر نہیں آئے کچھ لوگوں کو ہوتل میں رکھا گیا وہاں جو حرکات کی جا رہی ہیں وہ میں بیان کرنے سے کاثر ہوں یہ الزام حکومت نے لگایا ہے پنجاب اسملی کے ڈپٹی سپیکر نے حمزہ شباز سے مل کر رات و رات غیر قانونی طور پر آج عزاس بلالیہ جس پر پی ٹی اے کے لوپنجاب اسمبلی میں پی ٹی اے کے لوگوں نے اپنے ہی ڈپٹی سپیکر کے حلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دی پی ٹی اے کا اپنے ہی ڈپٹی سپیکر پر ادم اعتماد اور علیم ہاں جنگیر اترین گروپ کے بعد ایک دوست محمد مزاری گروپ سامنے آگیا ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاست اب اس وقت ناظرین جن اصولوں پہ چل رہی ہے ان میں آئین اور قانون کی کوئی گنجائش نہیں رہی جو گفتگو حکومت اور آپوزشن اپنے ایک دوسرے کے بارے میں کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تم گدار ہو تم ملک دشمن ہو تم ڈاکو ہو تم چور ہو تم آئین شکن ہو اور یہاں سے لے کے گھر کی فیملیوں تک سنگین الزامت لگانے کا سلسلہ ایسا جاری ہے کہ جو کسی بھی وقت اختلاف رائے کی بجائے مار پیٹ اور جانی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے ناظرین یہ ایک طرف تو خرید و فروفت سیاستدانوں کا بزار گرم ہے سیاستدانوں کا اختلاف رائے ذاتی دشمنی ذاتی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے بداہر ایسا لگتا ہے ان حالات میں بدقسمتی ہے جو کہتے تھے کہ ججوں کو صحافیوں کو ججوں سے زیادہ غیر جانب دار جانونا چاہیے صحافیوں کو ججوں سے زیادہ غیر جانب دار جانونا چاہیے وہ کسی ایک پارٹی کا ترجمان مزارہ یا برکر نہیں ہوتا اس نے تمام چیزوں کو حقائق دیکھ کے دونوں پارٹیوں کے پہلو آپ تک رکھنے ہوتے ہیں لیکن ان حالات میں بعض ایسے جگتا ہے کئی جہاں پر صحافی بھی جانبدار ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اس پیشے کی بجائے کسی ایک جماعت کا کیمپ تقسیم آہ حاصل کر لیا ہے جس سے بعض ٹیمیوں پہ پتا چل جاتا ہے کہ صحافت بھی سیاست سے مختلف نہیں ہے حالانکہ صحافی کسی بھی ایک جماعت چاہے حکومت اپوزیشن اس کا ترجمان نہیں ہوتا دونوں باتوں کا موقف سن کے حقائق آپ تک پچانا نہ صحافی جاج جو ہوتا ہے نہ تانے دار لیکن بد قسمتی ہے ہم نے یہ بھی ذمہ داری ہیں کچھ لوگوں نے سمجھا لی ہیں ناظرین لاہور ہوتل میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ یقین جانے جس طریقے کی گندی چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا عدم اعتماد ایک آئینی حق تھا لیکن عدم اعتماد پر انسانوں کی خرید و فروخت کی منڈی لگانا یہ جمہوریت کو گالی دینے کے مترادی کا اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران ہاں ہمیشہ سب کو ڈاکو چور کہتے تھے الزامت لگاتے تھے صاحب ستری سیاست کا انہوں نے بھی آئین کو پیچھے کر کے منپسند فیصلے کرنے شروع کر دیئے ہیں وفاقی حکومت یا صبائی حکومت اندازہ کریں کہ کل سپیکر نے پہلے سولہ اپری تک پنجاب اسمبلی کا جلاس ملتوی کیا بعد میں رات و رات دوست محمد مزاری کہتے ہیں مجھے فیملی نے دباؤ ڈالا اور میں نے رات ڈیڑھ بجے رات ڈیڑھ بجے غیر اینی طور پر خالی کاغذ پہ جلاس طلب کر لیا اس کی ریکوزیشنی جاری نہیں ہوئی یہ خلاق اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آئین اور انصاف دونوں ناپیدا ہو چکے ہیں کوئی ایسا نظر نہیں آرہا جو اس تصادم کو روکے اور اس خانہ جنگی کو روکے ایسے حالات میں اگر ایکشن کروائے جاتے ہیں ناظری شباہ شریف عمران خان کو آئین شکن کہہ رہے ہیں عمران خان آصف علی زرداری شباہ شریف کو غدار غیر ملکی ایجنڈ کہہ رہے ہیں ان حالات میں اگر آپ یاد رکھیں الیکشن میں جاتے ہیں تو تصادم ہوگا اور یہ جو لیڈرشپ پہ ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ ماں بہن کی اور گھروں تک خواتین کی تظلیل کرنا یہ گلی محلوں میں پہنچ جائے گی اور خدا نہ خاص تھا حالات اتنے کشیدہ ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن ہونا نہ ممکن ہو جائے گا اور پولنگ سٹیشن میں آپ کو بہت بہت تصادم اور قتل و قارت نظر آئے گی ناظرین سمجھ سے باہر ہے کہ جب وزیر آدم پاکستان کے خلافت میں اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے کہا یہ آرٹیکل فائف کے ملزم ہے یہ میں منصوب کرتا ہوں اس ایک بات کو لے کے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا لیکن ابھی تب تحال فیصلہ نہیں کیا آنر ایبر جائج سہبان کا کہنا ہے وہ ایک بدے کو بات سن کے فیصلہ نہیں کر سکتے تمام جماعتوں کے لوگوں کو سنا ہوگا توقع یہ ہے کہ آج فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا سپریم کورٹ ہے لیکن اگر یہ فیصلہ جو بھی ہو یہ سیاسی جماعتیں ادم اعتماد یا لیکن سے زیادہ ذاتی دشمنی میں بدل چکی ہیں اور اس کے کچھ لوگ پسے پردازی میدار ہیں جس ملک میں جب انصاف نہ ہو جب جرائم پیشہ لوگوں کو طاقتور لوگوں کی حمایت حاصل ہو اور اب کہا جا رہا ہے کہ لہور کا ایک مشہور قبضہ گروپ وزیر بھی آپوزیشن کے ساتھ مل چکا اور ایک جگہ پر مسلح لوگوں کو کٹھا کیا گیا اگر آج اسمبلی میں جاتے ہیں گامہ ہو تو ادھر توڑ پھوڑو دوسری طرف سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لائی کے حکم پر اسمبلی کو سیل کر دیا گیا اور وہ خود پچھلے دروازے سے گئے ہیں ناظرین آج دوست محمد مزاری جو ڈپٹی سپیکر سے پی ٹی ای کے تھے انہوں نے بھی جی مسال قائم کی کہ مجھے گھر والوں کا پریشر ہے کہا جا رہا ہے دو دن پہلے ان کی اپوزشن لیڈر سے ملاقات ہوئی اور پیسوں کی سیٹنگ ہوئی اور آج کل رات انہوں نے ڈیڑھ بجے وہ آرڈر کر دیا یہ سب حالات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ابھی تک آرٹیکل تریسٹھ اے کی تشریح نہیں ہو سکی ناظرین مدیر آدم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی طریق مصرد ہونے کے بعد جو محاضرائی شروع ہوئی ہے اس کو کسی بھی محصم معاملے میں گندگی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اب یہ گندگی خوفناک لڑائی کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور سیاست دان ایک دوسرے کی خواتین پر بھی اضامت کر رہے ہیں اور تو اور عدالت سے سزا یافتہ مریم نواز شریف رات کل ساڑھے بارہ بجے کسی بھی سرکاری عددہ نہ ہونے پر ایک پارٹی کی نائم صدر ہونے کے ناتے اجلاس کرتی ہیں میو پریس کانفرنس کرتی ہیں اور جس آرمی چیف کو پہلے کہتی تھی فوری استیفہ دو ان کو ان کے خالاص سنگین الزامت لگاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کل کہہ رہی ہے کہ آرمی آکمپلین پوزیشن کلیر کرے کیا یہ سیاست دان اپنے اس گندے کھیل میں عداروں کو بھی بدنامی کا باعث بنے تو انہیں کہا روکے گا کون اگر نہ روکو گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آئین سے انحراف کرنا معمول بن چکا ہے کمزور حق تلفی کرنا معمول بن چکا ہے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے نمکن انصاف لینا ہے کسی بھی ادارے سے اگر اس کو کوئی برا مناتا تو مناتا جائے ناظرین وفاق میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے بندے خریدتے جا رہے ہیں پہلے سندھاں اس میں رکھے گئے ادھر ان کو پیسوں کا الزام لگا اور عمران خانے اور حکومت نے ان کو ضمیر فروش کہہ دیا غدار کہہ دیا لیکن کہا جا رہا کہ میری ایٹ کے ہوتل پانچ کے کمرے میں جو جو مناظر پچھلے ہفتے دیکھے گئے اللہ تعالیٰ کسی دشمر کو بھی نہ دکھائے اگر جمہوریت خرید و فروخت اور گندگی کا یہ کھیل ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں تو پھر باعث شرم ہے کہ رمضان المبارک ہے اب اس مقدس مہینے میں ہمیں برائیوں سے رکا جاتا ہے اور ہم برائیوں کی تشریح کرتے ہیں وفاق کے بعد پنجاب میں بھی آئین اور قانون کی کو گھر کی لونڈی بنا رکھا ہوا ہے دونوں حکومت اور آپوزیشن آئین کو اپنی مرضی سے فٹبال کی طرح کھیل رہے ہیں اور اس وقت سب سے بیجار و مددگار پاکستان میں انصاف اور آئین ہے دوسری طرف ڈالر ایک سو ستاسی رپے پہنچ چکا ہے لیکن حکومت اور آپوزیشن اپنے آپ کو الزامت لگانے غدار ملک دشمن ڈاکو چور فراڈی اور الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ ان حالات میں الیکشن ہونا خون خرابے کو دعوت دینا ہے ایک طرف نون لیگ جو پی ٹی آئی کے چالی سے زیادہ رکھیں ان کو ایک خوٹل میں بند کر کے بیٹی ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی اور چودری پرویدلائی بھی اپنی من مرضی کر رہے ہیں اور اسمبلی کے پچھلے اجراز سے چلے گئے ہیں ناظرین آج اس وقت حکومتی لیڈر اور آپوزیشن جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے بان ہو رہے ہیں اور ذاتی لڑائی ہو رہی ہے مجھے خرچہ کہ اس ملک میں تصادم ہوگا کیا کوئی اور بندہ ہے جو اس مجودہ حالات کو بہتر طریقے سے خل کرے یا لڑائی جھگڑا ہو دوسری طرف ناظرین مریم نواز نے اپنی ایک کچن کیبنٹ میں کہایا کہ وہ آ کر جن لوگوں سے ستیفہ مانگ رہے تھی ان کے خلافکار وہی کریں گی اگر ان کی حکومت آتی ہے دور عمران ہاں کی حکومت جو پی ٹی اے کی حکومت بد قسمتی ہے وہ آئین کو بھی بدے نظر رکھنے کی بجائے نئے الیکشن کی تو بات کرنا ہے لیکن آرٹیکل پانچ کا جو اضام لگایا تھا اس کے ثبوت لانے کے لیے تیار نہیں انہیں ان کے ثبوت لانے چاہیے اور ایسے لوگوں کو الیکشن نہیں ان پہ مقزمہ درج کر کے قانون کے گرفتار کرنا چاہیے بد قسمتی ہے کہ ایسے میں قائن اور قانون کو بالا رکھ کے پروپوگنڈا لڑائی جھگڑا ذاتی نا اور قتل و غارت کی طرف جایا جا رہا ہے پاکستان میں سیاست کی بدنامی جمہوریت کی بدنامی اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی یہ کھیل خرید و فروخت کا نوہ آشری میں انیس سو چیاسی میں جاری کیا تھا پچاسی میں آج بھی یہ کھیل جاری ہے پوری دنیا اسمبلی کی طرف دیکھ رہی ہے پنجاب اور قومی اسمبلی میں اس وقت لڑائی جھگڑے کا میدان سچ چکا ہے حکومت اور آپوزیشن گالی گلوچ کے ساتھ ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایسے میں کوئی ایسا ہوگا جو اس ملک کو تصادم سے بجائے بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا لیکن پی ٹی اے وفاق میں اور پنجاب میں اکثریت کھو بیٹی ہے یہ کڑوا سچ ہے شاید اسی وجہ سے اسمبلی میں مجودہ حکومت پی ٹی اے کی اعتماد کا ووٹ یا ادم اعتماد کی طرف نہیں جانا چاہتی نئے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے اگر وہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے تو جن پر انہوں نے اپوزیشن پر الزام آرٹیکل پانچ یعنی کے ملک دچ میں لگایا تھا تو پہلے ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ یہ الیکشن خونی الیکشن ثابت ہو سکتے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو پاکستان زندہ مات